محترم ناظرین و کرام ہم آج کی گفتگو میں جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے گناہ کے نقصانات کہ انسان کو گناہ کرنے کے بعد کس قسم کے نقصانات اس کی زندگی میں ہو سکتے ہیں یا کون کون سی ایسی چیزیں ظاہر ہوں گی جو اس کے لئے نقصان دے ہیں اور پھر اسی طرح ہی آخرت میں تو اس کو نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم ناظرین کرام پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر مسعود قاسم محترم ناظرین کرام ہم آج کی گفتگو میں جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے گناہ کے نقصانات کہ انسان کو گناہ کرنے کے بعد کس قسم کے نقصانات اس کی زندگی میں ہو سکتے ہیں یا کون کون سی ایسی چیزیں ظاہر ہوں گی جو اس کے لئے نقصان دے ہیں اور پھر اسی طرح ہی آخرت میں تو اس کو نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے محترم ناظرین آپ دیکھئے اللہ رب العالمین نے جب انسان کی نیکی اور برائی دونوں کی پہچان اللہ تعالی نے شریعت میں وعدے کر دی تو اب انسان کو ہدایت اور گمراہی کا رستہ امتیاز اس کو خود ہونا چاہیے سنت اور بدعت کا رستہ یہ اس کو اس کا امتیاز اور اس کو ڈسکریبینیٹ کرنا اور اس کو ڈسٹنگویش کرنا یہ اس کو خود ہونا چاہیے محترم ناظرین آپ دیکھئے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جھوٹ کے جھرم سے جہنم کی وعید بتائی حدیث مبارکہ میں بھی بتائی اور حدیث میں جو آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں سعی بخاری کی سکس زیرو نائن فور نمبر حدیث ہے فرمایا ایا کم والکذب جھوٹ سے بچو وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ کیونکہ یہ جھوٹ بولنا يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ یہ انسان کو فاجر اور گناہگار بنا دیتا ہے وَإِنَّ الْفُجُورِ يَهْدِي إِلَى الْنَّارِ اور یہ اس کی فجور والی عدد انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے محترم ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ آدمی جب ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے وَيَتَحَرُّ الْكِذْبَ اور ہمیشہ جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابَ نوبت یہاں تک آتی ہے کہ اللہ کے ہاں اسے قذاب لکھ دیا جاتا ہے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے سبب کیا ہوا یہ اس جھوٹ کا اثر ہے جو اس کو اللہ کے ہاں اس کو یہ حزیمت اٹھانا پڑی ہے محترم ناظرین آپ دیکھئے سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی 20082 نمبر حدیث فرمایا دو آپس میں خرید و فروخت کرنے والے اختیار رکھتے ہیں اپنے سمان کو وہ لے لیں تجارت کو قائم کریں یا تجارت فسخ کر دیں ختم کر دیں جب تک اس مجلس کو جدہ نہیں ہوتے فرمایا اگر ان دونوں نے سچ بولا تجارتی معاملات میں سچ بولا تو کیا ہوگا ان کی بے میں ان کی تجارت میں اور ان کے معاملے میں برکت ڈال دی جائے گی کیونکہ انہوں نے سچ بولا مال بیچنے والے نے بھی سچ بولا خریدنے والے نے بھی سچ بولا فرمایا اگر انہوں نے کوئی چیز مخفی رکھی بیچنے والے نے اپنے سامان کو بڑا چڑھا کر ایسی اس کی صفتیں بیان کر دی جو اس کی تھی ہی نہیں اور خریدنے والے نے بھی ایسا جھوڑ بول کر اسے چیز ہتھیانا چاہی کہ اس کی سٹیٹمنٹ ساری جھوڑ پر بھمڑی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مُحِقَوْ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا کہ ان دونوں کی تجارت میں برکت کو ختم کر دیا جائے گا یہ ہے جھوڑ کا اثر اور نقصان جو اس کی زندگی میں ہوتا ہے محترم ناظرین اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے ہماری تربیت فرمائی ہے وہ اتنی بہترین انداز سے تربیت ہے کہ انسان کو وہ غور کرنا چاہیے کہ جب انسان اپنے ان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو قرآن کریم کی آیت سامنے آتی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ کہ ہم نے انسان کو اصفل سافلین میں یعنی اس کو بلند و بالا جو انسان کو مقام ملا تھا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ مَوْيْهَا اَفْ كِرِيَيَشْنِ انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا لیکن ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ پھر ہم نے اس کو اصفل سافلین میں لٹا دیا اس کی بری عادات اور برے خسائل کی بدولت اور قرآن کریم میں تو اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا فرمایا مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ جو شخص انسان جو بھی اللہ کے ذکر سے بے روحی اختیار کرتا ہے اس کو اللہ کے ذکر کا علم نہیں ہے بے روحی اختیار کرتا ہے نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا ہم اس کے لیے شیطان کو اس کا دوست مقرر کر دیتے ہیں وَإِنَّهُمْ لَا يَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِينَ یہ لوگ اس کو سیدھے رستے سے روکتے ہیں حالانکہ یہ انسان ہمیشہ اپنے آپ کو ہدایتی آفتہ سمجھتا رہا لیکن اللہ کے ذکر سے اعراض کی وجہ سے شیطان دوست بن گیا یہ گناہ کا نقصان ہوا ہے محترم ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر حدیث کو بیان کرتے ہیں جو شخص بھی میری میرے حکم کی عدولی کرے گا ڈسو بے مجھے کرے گا زلت اور پستی اس کا مقدر بن جائے گی اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص بدعت کا مرتقب ہوتا ہے مَنْ اَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌ جس شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز پیدا کی جو دین کا حصہ نہیں تھی فَهُوَ رَدٌ that is rejected that is rejected that is rejected مردود ہے رد کر دی گئی اس کی کوئی حصیت نہیں یہ ہے گناہ کے اثرات اور اس کے نقصانات میری اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں نیکی کے رستے پر گامزن رکھے اور برائی سے اللہ تعالی ہمیں دور رکھے گناہ کے رستے سے بچائے پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر موسیقی موسیقی